ہیلو دوستو ہنڈی مالا سٹوریز چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں جو ہر انسان کو اپنانی چاہیے وہ ہے میٹھے بول اگر آپ کسی سے پیار سے بات کرتے ہیں اچھے شبدوں کا استعمال کرتے ہیں تو بدلے میں آپ کو بھی اچھے شبد ہی واپس ملیں گے جیسے ہم کسی سے گصے میں بات کرتے ہیں تو واپسی میں بھی ہمیں گصہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے all notification کو on کر لیجئے تاکہ آپ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی مل جائے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف میٹھے بول چار چھوٹے لڑکے اپنی ماں کے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے پیسے کی تنگی کے کارن پتا شہر میں رہتے تھے لیکن انہیں جب بھی ٹائپ ملتا تو گاؤں میں اپنے بیوی بچوں سے ملنے آ جایا کرتے تھے سارے خوش رہتے تھے دھیرے دھیرے بچے بڑے ہونے لگے ماں نے سب بچوں کا اسکول میں داخلہ دلوا دیا کچھ سمیہ بعد دھیرے دھیرے تین بھائیوں نے پڑھائی چھوڑ دی لیکن ایک نے اپنی پڑھائی جاری رکھی اب سارے بچے بڑے ہو گئے تھے گھر کی استثیتی ٹھیک نہ ہونے کے کارن سب پیسے کمانے کے لیے پتا کے ساتھ شہر نکل گئے اور پیسہ کمانے لگے چاروں بھائی ایک ساتھ گھر آتے جس سے گھر کا محول خوش رہتا کچھ اور سمیہ بیتا ماں تھوڑی سی بیمار رہنے لگی یہ سب دیکھ پتا نے سوچا کہ لڑکوں کی شادی کر دوں انہوں نے تین کی شادی دھیرے دھیرے کر کے کر دی ایک رہ گیا جو اپنے پتا کے ساتھ رہتا تھا وہ ایک دن اپنے پتا سے بولا کہ میں شادی کروں گا تو شہر میں نہیں تو نہیں کروں گا پتا بولے جیسی تیری مرضی لڑکے نے شہر میں ہی اپنے ماتا پتا کے مرضی سے شادی کر لی اور اپنی پتنی کو گاؤں لے آیا جہاں بھابیاں بھی رہتی تھی سمیہ بیٹتا گیا ماتا جی اپنی بہووں سے چڑنے لگی پوچھنے پہ اپنی بہووں کی شکایت کرنے لگتی بہووں کو گالی بھی دیتی یہ سب بیٹوں کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا جب بھی پتا شہر سے گھر آتے ماتا جی پتا نہیں انہیں کیا بولتی کہ پتا بھی بہووں کو ٹاٹنے لگتے روز روز کا گھر کا یہ قصہ دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی پریشان رہنے لگے سب نے مل کر ماتا اور پتا کو بہت سمجھایا لیکن دونوں کی تو جیسے آگ پہ پٹی بندی ہو ماں کی باتوں کو سن کر بیٹوں کو نفرت سی ہونے لگی لیکن کیا کرتے گھر کو چھوڑنے کا من بھی نہیں کرتا وہ سوچتے چلے تو جائے لیکن پھر ماں اکیلی ہو جائے گی جیسے تیسے سمیہ بیٹتا گیا لیکن ماں کی حرکتوں میں کوئی صدھار نہیں آیا وہ دن پرتی دن اور بھی بیکار حرکتیں کرنے لگی یہ سب دیکھ کر سبھی بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں رہنے سے کیونکہ ماں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والی سبھی بھائی اپنی اپنی پتنی کو لے کر گھر چھوڑ کے چلے گئے ماں اکیلی رہ گئی اب اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا جسے وہ کچھ کہہ سکے نہ بیٹے نہ بہو اور نہ ہی اس کے پڑوسی اب وہ اکیلی کھانا بناتی اکیلے کھاتی اور اکیلے ہی سارے کام کرتی جو جیسا کماتا تھا اس میں ہی اپنا جیون یاپن کرنے لگا اور خوش رہنے لگا پیچھے رہ گئی ان کی ماں سب بھائیوں کو دکھ ہوتا تھا کہ اگر ماں ٹھیک رہتی تو ہم سب ساتھ ہوتے لیکن اوپر والے کو کچھ اور ہی منظور تھا ماں آج بھی اکیلے گاؤں میں رہتی ہے تب بھی بچے کبھی کبھی اپنی ماں سے ملنے جاتے ہیں اور اس کا حال چال پوچھتے ہیں بچے پوری کوشش آج بھی کرتے ہیں کہ ماں کو کوئی تکلیف نہ ہو دوستو جو ایک کہاوت ہے بوئے پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے ہوئے مطلب آپ آج جیسا کروگے ویسا ہی بھل ملے گا کسی سے پیار سے بات کروگے تو وہ بھی آپ سے پیار سے ہی بات کرے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی اگر آپ کو ایک کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا یہ کہانی کیسی لگی کل ملتے ہیں ایک اور اچھی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ موسیقی